قَالُ يَا نُصَدْعُ لَنَا رَبَّكَ لِلَّا عِدَّا عِدَّكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّزَّةً لَنُقْمِنَنَّ لَكَ بَلَنُقْسِ لَنَّمَعْكَ بَلِي إسْرَائِيمًا صَدَقَ اللَّهُمَّ الْعَظِيمُ محدد صلی اللہ علیہ وسلم قبل صلی اللہ علیہ وسلم معزز احتیم ازرات میں جیسا کہ ازرات کے سامنے جس ملوون پر حضر کر رہا تھا کہ اللہ کے وہ بندے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے کیا کہ کسی نے کسی کی مدد کی ہے اس پر قرآن اور احادیث سے کچھ شبوت ہے یا نہیں اس مظلوم کے حوالے سے گلشتہ درس میں بھی کچھ محرودات پیش کی تھی اور آج بھی کچھ توفیق اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے لئے میں حال کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندے دو قسم کے سوال کرتے ہیں باتیں جب کرتے ہیں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں قریب کے لوگ ہیں ان سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں ان سے تو آپ بات پوچھ سکتے ہیں مدد مان سکتے ہیں لیکن جو آپ سے دور ہوئے ایک بندہ پاس بیٹھا ہوئے سے کہہ دے کہ پانی دے دو تو وہ پانی دے آئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی مدد آپ نے مانگی ہے تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن ایک بندہ دور ہے پاکستان ہو بیٹھا ہے وہ آپ یہ بات نہیں سکتا تو آپ اس کو بلاتے ہیں یہ شرک ہے اگر ایک پاکستان ہو بیٹھا وہ بندہ ہے اس کو آپ کہیں گے مجھے پانی بلا دو یہ شرک ہے پھر ایک دوسری بات بھی کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندہ زندہ ہے آپ کے سامنے آپ اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے لیکن ایک مرتا ہے جو مر گیا ہے وہ آپ کی بات سنی نہیں سکتا تو آپ کی مدد کیا کرے گا اور آپ اس Celine کو ن Relations ämä لوگ یپ کام هو آپ کے پاس آپ سے آپ جائی مترین اور آپ اسے د Defpe کر ساکتا ہے تو یہ ہے کہ کے那就 ہے صref ہوں آپ سے کس سے لئے گا آپ آپ اسے پاسے والے آپس مانئے ہیں đó آپ اس کے پاس antom dependent رسل سے ساکتا ہے وہ آپ ایک انسان BURIED پاکستان ٹہاقی ہمہے ہیں ہمیں آپ آپ ancing آپ آپ تحرا这个 آپ آپ when that is you I am not preventing them then just ce ExtERT but if you seek help from a person who is very far from you and you are asking or seeking help from him then this is sin no. two They ask if a person is dead he is buried in the crate you are asking him ... These are two questions اگر آپ ان پوچھے لئے دیکھیں تو پوچھن کرنے والا بندہ جب یہ بات کریں تو آپ سمجھیں کہ یار یہ کدھر سے ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر دیا کہ جو قریب ہو وہ مدد کر سکتا ہے جو زندہ ہو وہ مدد کر سکتا ہے اور قریب ہونے والا بندہ اگر مدد کرے تو شرک نہیں اگر زندہ بندہ مدد کرے تو شرک نہیں ہے کہ قریب والا بندہ اگر مدد کرے تو شرک نہیں ہے ہم وہ پوچھتے ہیں کہ شرک کسی چیز کا نام ہے شرک اسی بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں اصماع میں افعال میں کسی کو شمیر کریں پارٹنر کہیں تو شرک ہوتا ہے اللہ زندہ ہے کہ نہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ نے کہے یہ قریب میں تو قریب ہوں ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہے تو کون ہے آپ کہتے ہیں قریب والے سے مدد مانگو تو شہرک نہیں ہوتا سب سے قریب تو اللہ ہے اللہ کی صفت ہے قریب ہونا تو جو آپ کے قریب ہو آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہیں شہرک نہیں ہے تو پھر آپ نے ماذا اللہ اللہ تعالی کو قریب سمجھے ہی ہے کیونکہ قریب ہونا تو اللہ کی صفت ہے بات سمجھا لیے کیونکہ یہ میری کلاس ہے مجھ سے بعض بات سوال کرتے ہیں کہ تقریر ایسی میں چڑھلے والی کہ میں بات کروں تو بندے جناب آسمان جو چلے گئے شبحان اللہ بابا مارشاللہ کلاس کا مقصد یہ نہیں ہوتا جو بم چلائے جاتے ہیں جو پسٹول چلائی جاتی ہے وہ بارڈر پہ چلائی جاتی ہے وہ دشمن کے مقابلے پہ چلائی جاتی ہے فیکٹری میں بیٹھ کر بم نہیں چلائی جاتے ہیں فیکٹری میں بیٹھ کر بم بنائے جاتے ہیں اسلحہ جو ایمینیشن ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ میری فیکٹری ہے اسے میں نے اسلحہ بنانا ہے چلانے کا ٹام آپ دشمن کہا دے اب ایک عبارت میں پڑھتا ہوں عربی کی عبارت ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں کیوں پڑھتا ہوں اس لیے کہ آپ بعد میں بی بیٹی لیں وہ ایک ایک لفظ ایک ایک عبارت آپ وہ خود یاد کریں کیونکہ عربی کے آراب جوتے ہیں وہ اوپر نیچے وہ جائے تمانا بدل جاتے ہیں اس لیے آپ ایک ایک بات کو خود سنیں سنیں ایک بات اسی طرح یاد کریں دشمن سے بات ہو تو وہ بات ہوسرا پڑھ کے بتائیں اب واللہ گرے ایک عربی عبارت سے بہت ہوں مجھے جو جانا تو کلاس میں کیوں ہوایا تھا کلاس جو ہے یہ ایمینشن بنانے کی جگہ ہے چلانے کی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ یہاں ایک باتوں کو سمجھ رہے ہیں پہلی ہماری لوگ ہے ان سے بات جید ہو کیا ہے کہ کہتے ہو کہ قریب جو ہو وہ مدد کر سکتا ہے قریب تو اللہ ہے اب اللہ کے ہوتے ہوں اللہ سے حدث تو قریب ہے ہی کوئی اللہ کہتا ہے میں سب سے اللہ کریم ہی پرخواست کر دعا کے بارے رب علیہ کا میں تو قریب ہوں اب اگر مدد ماننی ہے تو پھر سب سے جو قریب ہے اس سے مانگو اور کسی سے پانے بھی ماننا ہے تو اللہ سب سے قریب ہے کتاب اٹھا لیے اللہ سب سے اللہ مجھے کتاب دے درزی کے باس کپڑے سے سنوانے چاہتے ہیں بھی نہیں چاہتے ہیں اللہ سے گھوم ہونا کریں کپڑے سلے سلے ہوئے چاہیے میں نے پچھلے درستوں بھی یہ بات کہی تھی تم لوگ جو ہر وقت لوگوں سے مدد مانتے رہتے ہو درست دیتے ہو تھی کہتے ہیں سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہ مانگو وہ جو خود لوگوں کی مدد کرتے رہے کہیں دور دور جا کے بھی مدد کرتے رہے نا ان کے سلے سنائے کپڑے جلد سے آتے رہے حضرت سیدہ تھی یہ بات آئی رہا سیدہ کائنات مقدومہ کائنات چاند رات ہیں صبح عید کا دن ہے حسن و حسین چھوٹے ہیں گلی میں شہر مجھ گیا کہ چاند حضر آگیا حسن و حسین بھی حضرت سیدہ کائنات کی باتگاہ میں آگئے عرض کرنے لگے کہ اممہ و نوز سارے محلے میں شہر ہے کہ عید ہے اور لوگ بڑے بڑے اپنے اپنے تیاریاں کریں ہمارے لئے کیا ہے سیدہ کائنات اللہ کی بارکاہ میں حاضر ہوئے مسلح تو نیچا ہی رہتا تھا اس پر دراز ہو گئی اور آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے کہتی ہے کہ مولا کریم یہ شہر دادے جوہے یہ سوال کر رہے ہیں اب نماز کے جواب کیوں یہ دیتی ہیں انہوں کہا کہ آج ہے کپڑے آج ہیں مجھے اللہ کر رہے تھے کپڑے آج ہیں اب جب رات بیر گئی اور اس وقت تو کسی بزنس سینٹر کے کسی جو مار سینٹر ہے اس کے کھلے کا کوئی چانس نہیں رہا حضرت سیدہ کائنات فرمانے لگی مولا کریم اس تیری بندی نے کبھی جھوٹ رہی بولا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مولا کریم بچوں سے کیا پیٹھیں انہوں کہ کپڑے آجائیں اب اس کا کوئی بندو بار سکتے ہیں صبح کا وقت ہے سیلی کا وقت ہے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے حسنہ حسین کے سرخ رنگ کے کپڑے لے کر آیا مجھاں بدروازے پر کون ہے کہ جبریل ہے کہ جبریل مقصد کیا ہے کہ حسنہ حسین کا درزی بن کے آیا اور کپڑے لے کر آیا لوگوں کی عیدے ہوتی ہیں تو ان کے کپڑے مارکیتوں سے آتے ہیں اور حسنہ حسین کی عیدو سی ہے تو ان کے کپڑے جنت سے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ساری کائنات کی مدد کرتے ہیں جن کو لوگ مشکل کشاہ کہتی رہی ہیں جو مشکل کشاہ ہیں وہ تو کسی اور سے مانتے نہیں اور تم ساری دنیا کیا کے دامن پھلاتے ہیں یہ ان کے در سے کہ مشکل پڑی ہمیں یاد کرنا کام آئے اب عرض کرنا تھا کہ کہتے ہیں کہ قریب who is closer to you he can help you اللہ is closer so the صفت قریب ہونا this is the صفت of اللہ سبحانہ وتعالی attribution of اللہ سبحانہ وتعالی so if you are seeking from seeking help from anyone who is closer to you why do you believe that he is Allah he is God کیا خدا سمجھ کے اس سے مدد مانتے ہیں جو تمہارے قریب ہے اچھا پھر کہتے ہیں مردوں سے مدد مانتا شرک ہے اللہ کو مردہ سمجھ لیا ہے بہا سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے شرک کس بات نہیں ہے شرک والے سبق آپ کو پکے یاد کرنے چاہیے شرک اللہ تعالی کی ذات صفات اسماع افعال ان میں کسی کو پارٹنر جاننے کا نام شرک ہے ہے نا بات اب تم کہو کہ اللہ تعالی کی ذات میں صفات میں کوئی اللہ تعالی کی صفت ایسی ہے attribution of اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ تعالی دیڑڈ ہوتا ہے ذات اللہ تعالی کی ایسی ہے کیوں دیڑڈ ہوتا ہے وہ تو مردوں سے کب کوئی مدد مانگ رہا تو تم نے یہ کیسے سمجھیں کہ یہ شرک ہو گیا اللہ تو مردہ ہے ہی نہیں والحیو القیوب وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا تو اگر کسی مردے سے آپ نے مدد مانگی تو آپ نے تو شرک و توڑا ہے سمجھو بات کی نہیں ہے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے تو اگر زندوں سے مدد مانگو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اس لئے اس سے جائز ہے تو اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے یہ صفت اللہ کی ہے مردہ ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے زندہ ہونا اللہ کی صفت ہے تو پھر زندوں سے مدد معاملہ شرک ہوگا یا مردوں سے مدد معاملہ شرک ہوگا اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے مدد مانگو جس سے مدد رب لے گی جس کو رب لے گی اتھارٹی نہیں ہو وہ جیتا ہو تو بھی مدد کرے گا وہ اس دنیا سے چلا جائے تو بھی مدد کرے گا جب اس کو اتھارٹی رب لے گی اس کو قوت طاقت رب لے گی رب کی طاقتوں کا تو کوئی کاری کا سکتا اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر وہ جبریل امی کو اتنی قوت دے سکتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں آسمان سے سفر کر کے نبی پاستان کے پاس آ جاتے ہیں سرکار سے ایک لمحے میں واپس سنے جاتے ہیں تو اللہ کے بندے ایسے نہیں ہو سکتے جو لمحوں میں آئے اور جائیں جبریل کو خدا تو نہیں سمجھتے ہو جب حضرت جبریل علیہ السلام جبریل کو ایک بندے پذارا ہے جبریل علیہ السلام حwig worry زندگی ... ن PTSD جبریلε رہا ہمارے وہ یہ آن میں موڑی باتaalج نئسے جائے ہیں grandparents آپ کو جن forbid سے بات joint مطرphاتین جیبرین علیہ السلام piano لو من شیدد Prozent منتحہ تواجرد to the earth in one second and still you don't believe him as a God so why don't you believe that Jibreel he is the servant of Nabi Paak He was the servant of the Anbiya if he can travel in one second from the Sajdat منتحہ towards the earth so why حضرت Nabi Paak as followers Allah cannot give them the power to travel that God in the same time ملک الموت جو ہے ایک وقت میں اسرائیل جو ہے جو انجلہ ہڈیت وہ ایک وقت میں کئی ہلار لوگوں کے پاس جاکروں کی روح قبض کر لیتا ہے ایک ملک الموت ہے نا پیشک آپ روایتیں لائیں ہیلپرز ہیلپر بھی اسی کے ساتھ کہنا اگر ہیلپر ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ہیلپ مدد جبریف اس کی اسرائیل کی مدد کرنے کے اپنے بندے رکھے ہوئے تو ثابت ہو جائے گا اور اگر یہ بات ہو کہ اکیلا جیپ جو اسرائیل ہے he is going to everything like a person is going to die in this country and other one is in the Pakistan same time and this is happening like many people thousand and thousand people they die everyday if a person is going to towards the death the same there is a person in Pakistan is going اب وہاں جو روح کبز کر رہے taking the soul out of a body who is that and who is same person